السلام علیکم اچھا ماما نے کہتا ہے بیٹا سی اے کر لو نہیں کیا ریزن تھی ultimate چلیں تھوڑا سا میں مذید جاتا ہوں پیچھے بچپن میں نا اب سب سے ایک سوال ہوتا ہے بڑے اکر کیا بننا اس وقت ہم لوگ کہتے ہیں میں کریکٹر بننا چاہتا ہوں میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں میں انجینئر بننا چاہتا ہوں میں سی اے سس کرنا چاہتا ہوں دو جواب تو بہت ہی کومن ہوتے ہیں ایک ڈاکٹر اور ایک انجینئر یہ تو کومن ترین جواب ہے باری باری پوچھتے ہیں سر کیا خواب تھا کیا بننا چاہتے تھے بچپن میں ڈاکٹر کون سے والا جو خود مریض ہوتا ہے جو مریضوں کا لازکتا ہے ڈاکٹر بننا چاہتے تھے کیا بچپننا چاہتا ہے ٹھیکم سی است انسان ہوگا یہاں انسان ہوگا ملدی برائی برثری اس کے پیسے بھی بہت زیادہ ملتے ہیں تم نے سوچا کہ میں چھوٹے ہوتے بڑا ہوگے یہ ہی بن جاؤں گا آرٹیفیشل انٹرینیس میں کچھ کرنا ہوگا کیا انجینرین کرنی تھی سیکھنا تھا اس کو تو کس سال کی بات ہے جب آپ کو پتہ جانا تھا کہ اے آئی آگیا ہوا ہے یہ تو میں پوچھ رہا ہوں چھوٹے ہوتے کی بات آپ کے بچپن میں اے آگیا ہوا تھا تو اس ٹائم پہ کیا زین میں تھا ڈاکٹر کی تھا چلے ہم تیسرا آپشن لکھ لیتے ہیں انجینرین ان آرٹیفیشل بزنس بزنس چاہیے والا اون بیسنس ٹھیک اچھی بات ہے اچھی سوچا ہاں جی امور خانہ داری بڑے اوکے کیا بننا تھا سوچا ہی نہیں تھا بڑے اچھی بات کیا یہ بڑے اچھی بات ہوئی یہاں پہ بتا ہے ایک پرابلم ہے ہمارے بیچ میں we don't think دوسری پرابلم کیا ہے ملٹیپلائر بے تھری ملٹیپلائر بے ٹو سیم اوپشنز سیم اوپشنز آرمی میں جانا تھا آرمی میں جانا تھا ٹیچینے پوچھا ہوں گا بیٹا بڑے اوکے کیا بنو گئی پائلٹ بنو گئی میں نے ٹیسٹ دیا تھا اچھا نہیں مکلئ کون سا ایم بی بیس کے آگے جہاں اور بھی ہیں نہیں پھر بھی سب سر دل کیا کرتا تھا ڈاکٹر آنچ مجھے بنا تھا گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر آنچ اچھا اچھا ڈاکٹر آنچ کوئی بان نہیں پھر آپ کو انہوں نے کیا مشورہ دیا انہوں نے مجھے مشورہ دیا ہم جاؤں دو پھر سو پھر آگے میں سکیٹ نیورو 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 سرجن نیورو سرجن مجھے نے کہا میں ایم بیس کاؤں گے تو فاز جاؤں گے نیورو مشکل ورڈ نکالتے ہیں تو بچپن میں کچھ آپ کی یہ معصوم معصوم سی خواہشات ہوا کرتے تھے حقیقت کیا آج آپ سارے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں سارے بیٹھے ہوئے ہیں پی آر سی گند اور اب آپ نے میں سی اے کرنا ہاں ٹھیک ہے کرنا ہی ہوتا ہے کرنا چاہتا چاہتی یا چاہتی اس پوری ڈسٹ میں کچھ پروفیشنلس بلکل ہی غائب ہے ایک تو اپنا سی اے غائب ہے بچپن میں بچوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا اسی اے بھی کچھ ہوتا ہے پھر پائلٹ غائب ہے آرکٹیکچر آرکٹیکچر انجینئرین میں بھی عب لوگوں نے صرف مجھے کیا بتایا سوفٹ وئر انجینئرین میکینیکل رائب ہے سیوال رائب ہے اور کون کونسی ہوتے ہیں الیکٹرونیکس پھر آپ لوگوں نے مجھے بتایا ہے ایم بی بی ایسڈ را بننا ہے کسی نے مجھے یہ نہیں بتایا سوائے مس کے کہ کس چیز میں مجھے سپیشلائیز کرنا ہے اچھا اس کے بعد کرکٹ غائب ہے سپورٹس کی کوئی فیل نہیں ہے مجھے آپ لوگوں نے بتائی کرکٹر بچپن میں سب کو شوق ہوتا ہے کہ ہمیں بھی کرکٹر بننا ہے ہم نے بھی ملک کی خاطر چھکش ہیں کے ماننے ہیں ہم نے بھی جو ہے وہ یہ تو تھا آپ کا بچپن آپ کا خواب بننا چاہتے تھے ان سب کے پیچھے ایک ہی ریزن ہے چاہے آپ ایمی بیس کر لو چاہے سوفٹر انجینئر بنو چاہے اپنا بزنس سٹارٹ کر لو آرمی میں چل جاؤ نیور سرجن بن جاؤ کرکٹ جوائن کر لو بیک اینڈ کے اوپر ایک سنگل پرپس ہوتا ہے آپ کے پیرنٹس آپ کو ایک بڑا انسان بننا چاہتے ہیں تو ان سب کا ایک ہی مقصد ہے کیا کامیابی حاصل کرنا مجھے اردو آج بہت دارا ٹیسٹ ہو رہی ہے ایک بڑا انسان بننا زیادہ پیسہ کمانا مگر ہوتا یہ ہے کہ ہم اس چیز پر سٹک نہیں کر پاتے سی اے میں کیوں آئے تھے کیا پرپس کیا تھا کیوں آئے تھے سی اے کے اندر کیا لینے آئے تھے کیا لینے آئے تھے سی اے میں میں مشورہ کے بات نہیں پوچھ رہا کیا اچیف کرنا تھا سی اے میں آکر کس سوچ کا ساتھ آئے تھا سی اے میں سوچ کیا تھی گنی سوچ تھی ایک ٹائم تھا کہ جب میں چاہ رہا تھا کہ والدین کو میں سینہ سپورٹ کروں والدین کو سپورٹ ٹھیک ہے نیکسٹ کیوں سی اے میں آئے سٹیبلیڈی دے دیتا سی اے میں کیوں آئے بس اسوچ کے آگے دوستوں نے کیا کہا کرو اگر کر سکتے ہو تو کر لو پہلے ساتھ ایم بی بیس کر رہا تھا اس میں انبیرڈ نہیں بنا پھر آگے چھو سی اے اس لے کیا کہ پیسے اور ہارڈ برکی میں تو ہارڈ برکی میں تو اچھی چیز تو ہی نہ ہوتی انسان تھا نہیں جاتا ہے اچھا لگتا ہے کام کرنا پسند ہے تو پھر بچہ مزدوری بن جاتا ہے مزدور بھی گھر میں چھے مینے تھا ہاں جی کیا چیز جوب جلدی مل جائے گی جوب سیکیورٹی ہو جائے گی بزنس کرنا تھا کیوں آئے سی اے میں کس نے کہا ہے کہ جوب سیورٹی آئے سی اے میں کسی نے پڑھا کہیں کہیں پڑھا آپ لوگونے کے جوب مل جاتی ہے پتہ سی اے میں مل جاتی ہے پتہ سی اے واحد فیلڈ ہے جہاں پہ جوب ہنڈر پرسنٹ سیکیورٹی ہو جائے تھا آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ جوب لازمی مل جاتی ہے اور ایک مناسب پیسوں بھی مل جاتی ہے کیوں آئے تھے آپ لوگ سی اے میں کیوں آئے تھے آپ سی اے میں ویسے راہ چلتی آپ بھائی نے کہا تھا ماما نے کیوں پرپوس کیا تھا سب کے لئے پڑھتی نہیں ہے اس کو مشکل چیز دو جس سے یہ اس کی پڑھائی شروع ہو جائے یہ آپ نے اگر میٹریک انٹرم میں اچھا پرفارم کیا ہوتا ہے تو آپ کئی اور ہوتی ہیں ہاں جی سی اے میں کیوں کیا سوچ کے ساتھ آپ سی اے میں آئے تھے خود سرچ نہیں کیا بعد میں کیا ایم دے کے ایڈین فارے کر دیا اور بس نیکسٹ الٹیمیٹ جو بیسٹ آپشن تھی وہ سی یہ تھی جی میس نیورو سرچن سے پی آر سیدھے کا سفر کیوں 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 ریکنیشن کے لیے پیسہ کمانے کے لیے ریکنیشن کے لیے نہیں نہیں میں اوورال ایک باپ کی بات نہیں کہا رہا آپ تو مجھے پتا وہاں بن کے بھی اپنے مفت میں علاج ہی کرنا تھا یہ صرف آج کی باتیں ہیں پیسہ کمانے کے لیے نہیں تھوڑا سا اپنے پاو پر جواب کھڑا ہونا سٹارٹ ہوں گی آپ نے خود ہی کہنا ہے یہ سستے لوگ میں اس کی بات کر رہا ہوں میں اس کی بات کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ سی اے میں آنے کے لیے ایک ہی چیز یا ایون ایم بی بی ایر سی ای انجینئر بننے کے لیے بھی ایک ہی چیز دماغ میں ہوتی ہے پیرنٹس کے اور ایون آپ کے بھی کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں میں ایک بڑا انسان بننا چاہتا ہوں میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں میں اپنے والدین کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے مگر کیا آپ نے والدہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت کر رہے ہیں فرنانشلی کر رہے ہیں نہ ہونے کے برابر کر رہے ہوں گے تو نہ ہونے کے برابر ہی ہوگا اس کا مطلب ہے کہ جس مین پرپس کے لیے آپ نے یہ فیلڈ چوز کی تھی وہ ابھی بہت دور کھڑی ہے پی آر سی پی آر سی کے بعد کیف کیف کے بات سی فیب پھر آرٹیکلز آرٹیکلز میں بھی مشکل سے آپ کی جے بھرتی ہے چار سال کے آرٹیکلز اس کے بعد یہ ساتھ ساتھ ایم سے اور پھر جا کے کوئی ساتھ آٹھ سال لگا کے آپ اس پوزیشن میں پہنچیں گے جب آپ اپنے والدین کو ایک اچھی سیڈس فیکٹری اماؤنٹ سے سپورٹ کرنا سٹارٹ کریں گے مگر اس وقت آپ کے ساتھ کچھ اور بھی تو بڑھا ہوگا تو اس کا مددہ ہے کہ this was the ultimate purpose کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں چاہتی ہوں میں ایک بڑا انسان بننا چاہتا ہوں چاہتی ہوں یہ وہ فیوچر ہے جو کہ آپ نے کہیں نہ کہیں دیکھا ہے کہیں نہ کہیں خواب سوچا تھا جس طرح علام اکبال نے خواب سوچا تھا کسی اس کا پاکستان بنے گا یہ خواب جو علام اکبال نے سوچا that is called کچھ بڑا کرنا زندگی میں کچھ بننا ہے زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے زندگی میں مگر وہ حاصل کرنے کے لیے ابھی آپ کہاں پہ موجود ہیں حال میں حاصل کہاں پہ جا کے کریں گے مستقبل میں فیوچر میں اور ابھی آپ کہاں پہ ہیں پریزنٹ میں یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ ہیں اور آپ نے سوچا فیوچر میں ہائیلی ریپیوٹیبل سیکیورڈ جاوب پروفیشن مجھے فیوچر میں ایک ایسا پروفیشن چوز کرنا ہے جو کہ ہائیلی ریپیوٹیبل ہو جہاں پہ جاوب سیکیورٹی ہو جہاں مجھے اچھا پیسہ مل جائے بگر کیا سوچتے ساتھ ہی وہ مل گیا نہیں آپ کھڑے ہیں یہاں پہ پہ پہنچنا کہاں ہے یہاں پہ ایک سٹیپ دو تین چار پانچ چھ سات آٹھویں سٹیپ پہ یہ سٹیپ نہیں بیسک ہے یہ سال ہیں year one year two year three year four year five year six year seven سات سال لگ جاتا ہے کیونکہ میں چار سال کے کیا ہے آرٹیکلز ہیں پی آر سی دو دو مہینے کے بعد بھی اگر اٹیمٹ ہوگی تو چھ ماہ میکسیمم بھی چھ ماہ کیف میں آ جائیں آٹھ پیپرز تین دن کر گئے بھی دیں تو ڈیڑھ سال ڈیڑھ سال اور چھ ماہ دو سال دو سال اور ساڑھے دین سال گئے آرٹیکلز کتنے ہو گئے ساڑھے پانچ سال اور آرٹیکلز کے بیچ میں اگر تین پیپرز بھی پاس ہو جائیں سی فیپ کی ہیں چار بھی ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے اس کا مددہ ہے کہ آپ کو باقی چار پیپرز کے لیے بھی کم سے کم کوئی ڈیڑھ ایک سال چاہیے ہوگا یا سال ایک چاہیے ہوگا تو ساڑھے پانچ اور ڈیڑھ ساڑھے چھ سات سال تو سات سال کی کہانی تو ہے سات سال کی ایک لانگ جرنی ہے مگر اس کے بعد جو آپ مستقبل میں چاہتے تھے وہ آپ کو اچھی ہو جائے گا وہ کیا تھا ایک ہائیلی ریپیوٹیبل سیکیور جوب پروفیشن کہہ میں نے یہاں پہ کہیں سی اے لکھا ہے نہیں یہ ہائیلی ریپیوٹیبل سیکیور جوب پوزیشن کین بی سی اے کین بی ڈاکٹر کین بی انجینئر کین بی ایڈوکیٹ کچھ بھی فیلد ہو سکتی ہے بڑھ ابھی آپ کہاں پہ ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے ملٹیبل آپشنز ہیں سی اے ہے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے بلا 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 آپ لوگوں نے ایک چوز کر لی وہ کیا تھی سی اے تو یہاں پہ کھڑے ہوکے آپ نے جو یہ جو پوائنٹ زیرو پہ کھڑے ہوئے ہیں نا this is you chose a profession کم سے کم آپ نے ایک کام تو کر لیا کہ میں نے کیا بننا ہے میں نے سی اے بننا بلکل ہی اس سے نیچے نہیں کھڑے ہوئے بیس پہ نہیں ہے ایک سٹیپ پہ کھڑے ہوئے یہ بیس ہے میں نے زندگی میں کچھ بڑا کرنا ہے بڑا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے سی اے کرنا ہے یہ present is your mission اب آپ کا mission کیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اس سے میں کیا future میں حاصل کروں گا یا کروں گی یہ چیز ہائیلی ریپیوٹیبل سیکیور جوب رکھنے والا profession but from where from here تو یہ future terms میں ہے اور mission میرا present terms میں ہے یہ current ہے اور وہ میرا دول کا کیا ہے future مگر کیا آپ کے سوچنے سے یہ target achieve ہو جائے گا نہیں کتنے سیڈیاں چڑھنی ہیں سات اور ان سات سیڈیوں کو ہم کہتے ہیں goals and objectives پہلا گول کیا ہے مجھے پی آر سی پاس کرنا ہے دوسرا گول کیا ہے مجھے کیف پاس کرنا ہے تیسرا گول کیا ہے مجھے articles ایک اچھی فرم سے یا اچھی انڈسٹری سے کرنا ہے ان articles کے دوران مجھے maximum cfap کے پیپرز پاس کرنے ہیں اور پھر ہی جا کے میں کچھ اچھی handsome amount earn کر سکتے ہیں یہ ہیں آپ کے goals and objectives تو اب ذرا مجھے بتائیے vision کو حاصل کرنے کے لیے کیا بنانا ضروری ہے vision کو حاصل کرنے کے لیے کیا بنانا ضروری ہے mission تو یہاں تک پہنچنے کے لیے میرے پاس کیا ہونا چاہیے اور mission کو کیسے achieve کیا جا سکتا ہے through goals and objectives بھئی ایک company چاہتی ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی company بن جائے in mobile دنیا کی سب سے بڑی company بن جائے mobileوں میں تو یہ اس کا mission ہے vision ہے goal ہے یا objective ہے vision ہے future کی بات ہو رہی ہے نا دنیا کی سب سے بڑی company بننا تو یہ کون decide کرے گا ان میں سے owner director departmental head manager employees یا لوڑ staff owner لے کر آئے گا یہ چیز تو owner نے کیا set کرنا ہے company کے لیے vision company نے اپنا vision بنا دیا کہ اس کو سب سے بڑا ادارہ بننا ہے in terms of mobile manufacturing and mobile selling یہ بن گیا vision یہ achieve کیسے ہوگا through a mission تو mission کون من آئے owner director head manager employees یا load کون ایک statement لکھے جو company کی statement کہلائی جائے کہ company کے جینے کا مقصد کیا ہے company کیوں جی رہی ہے بھر جس کا vision ہے اسی کا کیا ہوگا mission تو تو یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور statement منائے گا کون سے mission statement منائے گا وہ کیا ہوگی کیا ہو سکتی ہے vision یہ تھا کہ ہم نے mobile دنیا کا بادشاہ بننا تو mission کیا ہوگا mission کیا ہوگا کہ ہمیں android کی field میں android کی field میں جتنی بھی top companies ہیں ان کو پیچھے چھوڑنا اپنے customers کو better services provide کرنی ہیں اور ہم انوائرمنٹ کا خیال بھی ساسا رکھنا کہ ہماری وجہ سے ہماری انوائرمنٹ میں کوئی خرابی نہ ہے that's a mission اس تک پہنچنے کے لیے اب مجھے کیا چاہیے یہ اس کا کام تھا یہ دو باتیں بتانا یہ اس نے کس کو بتائی اس نے اب کام لینا یہ کام دے گا کس کو یہ آگے دے گا اور یہ آگے دے گا یہ بھائی سا بنائیں گے جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بنائیں گے کمپنی کے لیے strategy حالانگی کتاب نے بہت ہی کم debate کی ہے اس word کے اوپر although میں نے ایک کام کیا اس کے ساتھ جو میں آپ کو ون آرہ پرہ لیکچر دوں گا اس میں سٹریٹیجی کا پورشن شامل ہے میں نے ایک سٹریٹیجی کیا ہو ہے تو سن لیجی گا اچھا گوز اور امجیکٹیف یہ کام کروائیں گے کن سے یہ ان سے کروائیں گے اور یہ ان سے کروائیں گے مجھے بتائیے فیلڈ میں کون ہے ان میں سے مزدور تب کون سا یہ دو سکتے ہیں تو یہ ایکشن کریں گے یہ فیلڈ میں موجود ہے ٹیکٹیکل پلاننگ کون کرے گا یہ بنائیں گے ٹیکٹیکس یہ پلاننگ کریں گے اور یہ یہ سٹریٹیجی بنائے گا یا گولز اور آلٹیمیٹلی ہم کس چیز کو حاصل کر رہے ہیں مشین کو اس سے کیا حاصل ہوگا مگر کیا فورن سے ہو جائے گا نہیں یہ ہوگا آور دا پیریڈ آف ٹائم گولز این اوبجیکٹیوز کے رئیے کہتے ہیں کہ یہ سمارٹ ہونے چاہیے سمارٹ سے مراد کیا باریک پتلے کمزور سمارٹ ہی ہوتا نا سمارٹ اس پیسیفک یہاں لکھتا سمارٹ اس خوبی پیسیفی می legendary برستی ویہیبا ریالی حیر شکری کچی کمان باuna جوار INA thesis پیسیفی میرے بل، اچھیوے بل، جیلیسٹک اور ٹائم آنٹ میں نے ایک بڑا آدمی بننا ہے جس کے لیے یا میں ڈاکٹر بن جاؤں گا یا میں سی اے کر لوں گا اس میں سے میں نے کس چیز کو خراب کیا کونسی چیز مسنگ ہے یا میں سی اے کر لوں گا یا میں ڈاکٹر بن جاؤں گا میں سپیسیفک نہیں ہوں کیوں کیونکہ میں نے بیچ میں کیا دے دی ہے آپشن دے دی ہے چوائس لے ہیں ہوں بیچ میں تو مجھے کیا کہنا چاہیے تھا میں سی اے بنوں گا یا میں ڈاکٹر بنوں گا میں سی اے بن کے دکھی انسانیت کی خدمت کروں گا کیا چیز مسنگ ہے میں سی اے بن کے دکھی انسانیت کی خدمت کروں گا یہ میریبل نہیں ہے دکھی انسانیت کو میں نے ڈیفائن نہیں کیا کہ میں کس کو کہا رہا ہوں دکھی انسانیت میں کچھ ایسا کروں گا جس سے میں دکھی انسانیت کی خدمت کروں کیا میں نے بتایا کہ میں نے کرنا کیا نہیں میں سپیسیفک نہیں ہوں کیا میں نے دکھی انسانیت کو میریر کیا ہے نہیں میریبل بھی نہیں ہے میں کچھ ایسا کروں گا جب میں سپیسیفک ہی نہیں ہوں تو کیا میں اپنے کام کو اچیف کر پاؤں گا نہیں میں دو سال میں یہاں تک پہنچ جاؤں گا یہاں سے پی آر سی بھی کرنی ہے کیاف بھی کرنی ہے آرٹیکلز بھی کرنی ہے سی فی بھی کرنی ہے مگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں کتنے ٹائم میں پہنچ جاؤں گا دو سال میں پہنچ جاؤں گا ریالسٹک نہیں ایس ایم اے آرٹی یہ آر کیا ہے سٹک نہیں میں کبھی نہ کبھی سی اے کر لوں گا میں نے ٹائم آرٹ نہیں کیا خود کو یہ معنی ہے کتنے ٹائم میں سی اے کو پرسو کرنا تو آپ جو بھی گوز اور اوبجیکٹیوز بنائیں اس میں یہ پانچ باتیں فور شور ہونی چاہیے سپیسیفک ہوں میوریبل ہوں اچیویبل ہوں ریالسٹک ہوں اور ٹائم باؤنٹ ہوں یہاں تک لیر یہ گیم سمجھ آئی آئے آپ کتاب سے پوچھنا کتاب کو جوڑتے ہیں اس کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے کیا آ رہا ہے میں پیچھے چلا جاتا ہوں آپ کے سامنے کیا آ رہا ہے ایک ہیر آر کیا آ رہی ہے شور ہے نا ایک ہیر آر کیا آ رہی ہے سب سے پہلا کیا ہے اوورال پرپس ڈیٹسیور مشن اس کے بعد کچھ جنرل ایمز گولز پھر کچھ سپیسیفک ایمز وہ کیا ہیں آپ کے اوبجیکٹیوز اس پہ میں واپس آؤں گا پہلے ذرا یہ پڑھ گے آتے ہیں مشن اور مشن سٹیٹمنٹ اوورال پرپس ایک ادارے کا اور اس کی existence کی reason یہ کیا ہے مشن سٹیٹمنٹ مشن بتاتی ہے کہ ایک ادارے نے کرنا کیا ہے society میں اس کا main function کیا ہے وہ کیوں exist کرتی ہے اس کا business کیا ہے اس کے customer کون سے ہیں وہ کیسے ان کو فائدہ پہنچائے گی اور future میں کیا ہے vision desired optimal future state یہ optimal کیا ہوتا ہے what is optimal optimal کیا ہوتا ہے optimal کیسے کہتے ہیں optimal کہتے ہیں جہاں پہ آپ کے سارے resources full capacity پہ operate کر رہے ہوں اس room میں جتنی chairs ہیں اگر ساری کی ساری chairs بھر جائیں تو ہم کہیں گے کہ یہ class ایک optimal state پہ چل رہی ہے یعنی کہ اپنی full capacity کو یہ لوگ achieve کر رہے ہیں تو company کے پاس جتنے بھی resources ہیں اگر company سارے resources کو optimal state پہ چلانا شروع کر دے تو ultimately وہ کہاں میں پہنچ جائے گی اپنے future میں پہنچ جائے گی future کیا ہے اپنے vision کو achieve کر لے گی تو company کے لیے vision کیا ہے ایک desired optimal future state کے اس نے over the time period کیا achieve کرنا اس نے جانا کہاں کیا ہے empower people through great software anytime any place and on اگر اس کو توڑتے ہیں people کو empower کرنا یہ people سے کیا مراد ہے اپنے customers کو through ایک اچھا software Microsoft کا software کون سا window window اور اس کا vision یہ تھا کہ اس کے customers اس کو کسی بھی time کسی بھی جگہ پہ کسی بھی device پہ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ہو رہا ہے آج کا آپ کسی بھی جگہ پہ windows کو access کر سکتے ہیں کسی بھی device پہ کر سکتے ہیں اپنے mobile پہ کر سکتے ہیں any place any device anytime time مگر کیا جس time پہ Microsoft بند رہا تھا اس time پہ یہ possible تھا نہیں اس time پہ تو یہ کہاں بھے کھڑا ہوگا بیس کے اوپر مگر اس کی نگاہ کہاں تک جا رہی تھی کہ وہ فیوچر میں کیا achieve کرنا چاہتا ہے anytime any place any device اور اب اس نے achieve کر لیے کیا امیشن to be the earth's most customer centric company where customers can find and discover anything they might want to buy online اس کا کیا ہے mission ہے وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ earth کی سب سے customer centric company بنے یعنی کہ ان کا focus کس پہ ہوگا اور باقیوں سے زیادہ ہوگا most customer centric جہاں پہ customers کسی بھی چیز کو ڈونڈ سکیں discover کر سکیں اور اگر وہ چاہتے ہیں تو اس کو فوراں سے online buy کر سکیں تو ذرا مجھے یہ بتائیے اس میں focus کس چیز پہ زیادہ کیا جا رہا ہے کس aspect پہ زیادہ focus ہے customer پہ customer centric بننا ہے customer جو چیز چاہے وہ تلاش کرے اور فوراں سے online buy کر لے یہ mission ہے یہ company current state میں اپنے employees کو بتائے گی کہ ہم نے یہ achieve کرنا ہے اور اس achieve کرنے سے کیا ہوگا وہ کہاں پہ پہ پہنچے گی اپنے vision پہ جائے گی تو vision کیا تھا to be earth's most customer centric company to build a place where people can come to find and discover anything they might want to buy جانا ہے کہاں پہ تھا وہ مگر اس کے لیے مجھے current کچھ نہ کچھ achieve کرنا ہے حبیب بنک کے دیکھ لیتے ہیں حبیب بنک مش ٹیک بنکر حبیب کھول دیتے ہیں یہ آ رہی ہے انکر کیا یہ بڑی ہو سکتی ہے شو ہرا بینک کا لبی vision کیا انکا دیکھیں vision two سے start ہو رہا ہے to be بننا چاہیں گے to be a quality financial service provider maintaining the highest standards in banking یہ vision statement آپ کو من کی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا یہ physical نہیں ہے یہ کسی کاغذ پہ نہیں ہوگا مطلب کاغذ پہ تو ہے مگر یہ اس کا خواب ہے یہ اس بھائی صاحب کا کیا ہوگا خواب ہوگا اور خواب کسی کا خواب کے اور دیکھ سکتا نہیں تو اس نے خواب دیکھا مگر اس خواب کو اس نے کلم مند کر دیا کہ ہم باقیوں سے زیادہ اچھی quality کی financial service provide کریں گے اور maintain کریں گے higher standards in banking practices جس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں strong بننا پڑے گا ہمیں strong اور stable ایک financial ادارہ بننا پڑے گا پہلی چیز ہمیں innovative products دینے پڑیں گے ہمیں production service دینے پڑیں گی جو کہ contribute کریں گی towards national economy and social development تو جب ہم یہ تین کام کر لیں گے اور continuous کرتے جائیں گے تو کہاں پہ پہ پہنچ جائیں گے اپنے vision تک ایسا vision تک پہنچنا چاہیے یا نہیں یہ بتائیں اگر پہنچ گئے تاب تو جینے کا مقصد ختم ہو گیا عجیف کر لیا تو پھر اس کے بعد میرے پاس کوئی تارگیٹ نہیں ہوگا vision تو ایک ہی ہوتا vision ایک ہی ہوتا ہاں مگر وہ انسان ادارہ ہے ان کا فیوچر کا تارگیٹ تو یہ موجودہ یہ کام کریں گے تو یہاں تک جائیں گے but the question is سارے کام کر لیے over the period of پچاس سال کر لیے شاید ان کے ساتھ کوئی اور bank بھی compete کر رہا ہو کوئی اور bank میزان کھڑا ہو حبیب bank کھڑا ہو فیصل bank کھڑا ہو جیس bank کھڑا ہو ان کی بھی تو کوئی نہیں کوئی اور کوئی ایک کام کرتے ہیں کس اور bank کی دیکھتے ہیں تو جتنا زیادہ competition ہوگا اتنا زیادہ مشن کو حاصل کرنے میں مسئلے آئیں گے اور ultimately ویجی تنگ جانے میں کس کی کھلیں آپ لوگ بتائیں کیوں اور bank بتائیں میزان بینک میزان ویشن 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 سٹیٹمنٹ مزان کا مشن تو بھی اے پریمیر اسلامیک بینک اس کو تھوڑا سا کہ میں کٹ ڈاؤن کروں تو بھی اے پریمیر اسلامیک بینک اچھا اس میں اور بی ایچل میں سب سے بڑا فرق ابھی تک کیا آیا ہے اسلامیک ان کا فوکس ٹوورڈ اسلامیک نہیں ہے ان کا نگل آیا ایک ایسا ادارہ بننا جو کہ تمام اسلامیک بینک کی پریکٹسز دے رہا ہو ایک ہی جگہ پہ آپ کو سب کچھ مل جائے فور انویٹیو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس یہ تو وہ بھی دے رہے تھے مگر وہ اسلامیک میں نہیں تھے تو کسٹرمرز ٹھیک ہے within the bounds of شریعہ یہ ہوگا تو definitely یہ تو آئے گا while optimizing the stakeholders value through organizational culture based on learning fairness respect for individual enterprises and optimize کرنا ہے یعنی کہ again full capacity پہ چلانا ہے یہ تو وہ بھی بات کر رہے تھے کس کو stakeholders کا فائدہ stakeholders یاد ہے اور یہ کیسے حاصل کریں گے through culture based ہماری جو ادارے کا culture اچھا ہونا چاہیے ادارے میں کیا ہونی چاہیے learning ہو fair ہو اور وہ دوسرے اداروں کی بھی کیا کریں respect کریں تو یہ کرنے سے وہ اپنا vision حاصل کر پائیں گے میں ایک try کرتا ہوں اہمی مجھے پتا یہ sbi کی نام پہ نا state bank of india دکھا دے گا but still sbi college mission statement آپ سمجھے کہا بھی تھا پڑ گیا یہ گا پڑی تو ہوگی نہیں بسے مجھے پتا آہمی کہا تھا نا کہ وہ آپ کو state bank of india دکھا دے گا چلے میں نے آپ کو اس کی تصویر بھیلوں گا گروپ میں اس میں باہر ایک board لگا ہوتا تھا اب وہ board اترا ہوا ہے otherwise میں آپ کو کہتا کہ باری باری جائیں اس کی تصویر کھینچ کھلائیں چلے کوئی اور ادارہ بتائیں 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 سناکشی کے بعد میں چیک کی جگہ ادارہ بتا دیں بتائیں سناٹہ اچھی بھول لو ایپل save ایپل بھائی vision and mission اس کا پہلے vision پڑے کیا اس کا vision کیا committed in producing high quality products and high quality services جس سے کیا ہوگا دوسروں کے لیے competitors کے لیے کیا سیٹ کریں گے high industry standards تو وہ commit ہے کہ وہ future میں کیا کرنا چاہتے ہیں producing high quality products and high quality services تو کیا ایپل آپ آس کے لیے کر رہے ہیں آئی فون کہاں تک پہنچا پندلہ تک اگلا کون سا آئے گا سونہ اس کا مطلب ہے کہ ہر سال وہ کوئی نگوئی ایک اچھی product نکالتا ہے اس کا کیمرہ اچھی سیٹ کرتا جا رہا ہے high standards یہ اس نے فیصلہ کب کیا ہوگا جب company بن رہی ہوگی سٹیف جوپز یہ نا اس کا اس نے تب دیکھا ہوگا خواب جب اس نے company شروع کرنی ہوگی اس خواب تک پہنچنے کے لیے اس نے اپنے ادارے کو کیا دیا ہوگا mission ایپل is committed to bringing the best personal computing experience students کے لیے بھی کام کریں گے teachers کے لیے بھی کام کریں گے creative professionals کے لیے بھی کام کریں گے consumers کے لیے بھی کام کریں گے یعنی کہ اس نے کسی بھی sector کو نہیں چھوڑا چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر profession سے لے کے even اس نے educators teaching تک کو cover کیا اور کیسے کریں گے through innovation hardware میں بھی کریں گے software میں بھی کریں گے اور internet offering میں بھی کریں گے اور آج دیکھ لیں اپل کہاں سے کہاں تک مہنچا ہو اور بتائیں اور بتائیں اچھا ایک سوال کا جواب دیں کیا mission statement copy کیا جا سکتا کیا mission اور revision copy کیا جا سکتا نہیں کیونکہ ہر company ہر ادارہ اپنے طریقے سے چال رہا ہے ہر بندے کا خواب اپنا ہے تو اگر آپ سے کہا جائے کہ بھئی سب سے آسان طریقہ تو یہی ہے کہ کسی کو پیسے دو اسے کہو کہ اس کو ڈالے چیٹ جی بیٹی میں اور آپ کو ایک نیا mission vision بنا دے تو وہ نہیں ہے کیونکہ جو آپ نے بننا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ultimately بننا کیا ہے تو یہ copy نہیں کیا جا سکتا اور بتائیں چیٹ جیٹ 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 جی ہاں جی اس کا vision کیا ہے the tesla group of companies aim to be aim سے کیا مراد ہے future بننا چاہیں گے کرنا چاہیں گے premier global provider of energy industry forecasting یعنی کہ وہ environment کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں آج کل گارڈیاں کون سے آ رہی ہیں electric cars جو کہ کس کو استعمال کر رہی ہیں بجلی کو نہ کہ تیل کو جس سے pollution ہوتی ہے نہیں ہوتی کیوں carbon emitting نہیں ہوتی تو ان کا vision یہ تھا کہ ہم نے future میں کیا کرنا ہے energy industry کے اوپر کام کرنا to accelerate the world's transition to sustainable energy ایسی product بنائیں جہاں پہ energy sustain ہو اور جو ملک میں ایسے resources ہیں جو کہ renew نہیں کیا جا سکتے جو ملک کے ذہنے خیر کم ہوتے جا رہے ہیں وہ مزید خراب نہ ہو یا وہ مزید کم نہ ہو اور اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہیں جس کے لئے وہ کیا چارج کرتے ہیں high price انہیں نے آپ کو ایک ایسا product دی ہے ایک ایسی services دی ہے جو باقی دے رہے ہیں نہیں اور اگر آپ نے وہ حاصل کرنی ہے تو کیا وہ premium price charge کریں گے یا کم price charge کریں گے premium price charge کر رہے ہوں گے اور بتائیں ہاں جی کوئی پاکستانی برینڈ بتائیں گا ان کو بھی check کرتے ہیں next cola وہ تو almizان والوں کی ہے next cola gourmet 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 foods ہے نا صحیح پورا نام ان کا gourmet gourmet چمکے گھر گھر میں دیکھا آ گیا ہمارا دیسی ٹچ مجھے یہی شک تھا کوئی اور بتائیں یہ کس کا ہے ایک نیچے آیا ہے یہ کس کا ہے نہیں یہ تو بیسکسی بات ہے اور بتائیں پاکستانی کمپنی کے بارے میں کچھ ڈونڈے ہیں گورمے کا ہوگا آسن میں نا میں نے شہد گورمے foods dictators کی ہے گورمے نہیں کوئی اور بتائیں پاکستانی دارہ ڈونڈا ہے بتائیں کیورمے گورمے کیورمے کیورمے اسے میں نے یہ نہیں تو ان کا وہ ہے بیان یہ بہت چھٹی شو ہو رہی ہے چلیں میں بتا رہا ہوں کیا لکھا ہوگا ان کا ویجن یہ ہے to create an institution that will carry on life's work and survive for a long time to to come long time to come یعنی کہ ویجن یہ ہے future یہ تھا کہ ہم ایک ایسا ادارہ کھولیں جس میں انسانوں کی خدمت کی جائے ان کے لئے کامشام کیے جائے اور ہمارا ادارہ اس چیز میں long term survive کرے اور آج کر رہے ہیں ماشاءاللہ mission کیا ہے shelter دینا ہے کپڑے دینا ہے کھانا دینا ہے کس کو poor and needy people of the world اور کیا مانگنا ہے نہیں on a self help تو یہ basically mission statement جو ہوتا ہے basically وہ ایک اور کام کرتا ہے یہ communicate کرتا ہے آپ کے سارے stakeholders کے ساتھ کہ اگر تم نے اس company میں کچھ کرنا ہے تو ہمارا جینے کا مقصد کیا ہے mission پہنچنا کہاں پہ ہے یہاں پہ اور بتائیں جی ڈوٹ 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 بھی اس نے جی ڈوٹ کو کچھ اور سمجھے دی ہلو نہیں وہ موڈ میں نہیں تیرے کام کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا دیسی ٹھوٹ دیتا ہوں اس کو میں کہتا ہوں موسیقی مشان اور امیشن nause canopy کیوں؟ پاکستان ڈیر اکر را تھا موسیقی پاکستان WATAR پی اے سو ویجن کیا ہے وی انریچ لائیوز اراؤنڈ دہ ورل جس ایسی ہی دو یعنی کہ جس طرح آج کل ہم اپنے ملک میں اپنا بزنس کیری آن کر رہے ہیں لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہیں ہم بستنا اراؤنڈ دہ گلوپ اراؤنڈ دہ ورل یہ کام کرنا چاہیں گے تو لیورج آور سٹرنس تو گرو ڈائیورسیفائے اینڈ بیلڈ ویلیو اپنی سٹرنس کو لیورج دیں لیورج کسے کہیں گے لیورج تقویت دینا بڑھانا اپنی سٹرنس ٹو گرو وہ بڑھائیں گے اپنے کام کو ڈائیورسیفائے کریں گے اور کیا بیلڈ کریں گے ویلیو کس کے لیے اپنے کسٹمر کے لیے تو جتنا کسٹمر مطمئن میرا اکراستہ ملک ہوگا وہ مجھے فائدہ دے گی پروان چڑھنے میں اور جس سے میں کیا حاصل کر پاؤں گا اپنا آپ دوکر نے چیز گوھر کی ہے جتنی بھی کمپنیز دیکھی ہیں مشن اور ویجن سٹیٹمنٹ میرا نہیں حیال کہ دو لائنوں سے اوپر گئی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ مشن ہو یا ویجن ہو it should be short crisp to the point اور یہ ایسی ہونی چاہیے جو کہ ہم واقعی میں کر بھی سکے again achievable ہونی چاہیے achievable ہونی چاہیے ایک آخری بتائیں پھر اس کو wind up کرتا بتائیں ایک last بتا رہیں مجھے جنان آئی پھر بیکھیں پتہ ہے باب ڈاکی چیک کریں ان کا مقصد ہوگا بیجلی نہ دینا وہ اپنے آئی کی کو چیک کرتے ہیں سچ ہلا ہے آئی کیاپ کی بھی ہے آپ کو جدہ فیملیر کراؤں آئی کیاپ سے بس وقت مجھے مل جائے ٹائم سے آئی کیاپ کی ان کے ویب سیٹ پہ ہوگی آئی کیاپ ڈاٹ اور ڈاٹ پی ک اس پہ سنچ کرتے ہیں کو ویڈ یہ ہاں جہاں پڑھیں آئی کیاپ کا ویڈین کیا ہے بچوں کو فیل کرنا پڑھ کے بتائیں کیا لکھا آئی کیاپ کا ویڈین کیا ہے اینیبلنگ پروفیشنل ایکسیلنس وائل دو چیزیں پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے پروفیشن میں کیا حاصل کرنا چاہیں ایکسیلنس ساتھ ساتھ کانٹریبیوٹ کریں گے تو ورڈز ایکانومی دیولپمنٹ اینڈ پبلک ٹرسٹ اس کو حاصل کرنا ہے ابھی کہاں پہ کھڑے میں تو اچیو ایکسیلنس ان پروفیشنل کامپیٹنس ایڈ ویلیو تو بزنس اینڈ ایکانومی سیفگارڈ کریں گے پبلک کے مفاد کو عوام کے لئے کام کریں گے ایتھیکل پیکٹسز کریں گے اور گوڈ کوپریٹ گورننس کا مظاہرہ کریں گے تاکہ ہم گلوبلی بھی خود کو منوا سکیں جس کے لیے اب انہوں نے کیا بنائے ہوں گے گولز اینڈ اوڈیکٹیوز انٹیگریٹی حاصل کرنی ہے پروفیشنل ایکسیلنس حاصل کرنا ہے ٹرانسپرنسی کے ساتھ کام کرنا ہے انویشن لے کر آنے اپنی فیلڈ میں اس کے بعد فیر طریقے سے کام کرنا ہے ٹیم کلچر ڈیویلپ کرنا ہے اکاؤنٹیبیلٹی رکھنی ہے لوگوں میں اب آپ نے ایک کام کرنا ہے ایکسیلنس کی بک سے کر لیے ہیں میرے بک سے کر لیے ہیں آپ کے اپنی چوئس ہیں چپٹر ون کا جو جو سٹارٹنگ ایریہ ہے ہم نے چپٹر ون سٹارٹ کیا تھا الٹا ہم لوگوں نے پہلے کور کیا تھا سٹیکھولڈرز اور فیکٹرز تو فیکٹرز سے پیچھے پیچھے جتنے بھی صفے آتے ہیں فیکٹرز سے پیچھے پیچھے جتنے بھی صفے ہیں وہ کس کو کور کریں گے ان ساری باتوں کو کور کر رہے ہوں گے مشن کیا ہے ویژن کیا ہے دونے میں فرق کیا ہے گولز اور اوبجیکٹیوز میں کیا فرق ہے تو یہ کوریج کرنی ہے کل آپ کے چپٹر ون سے کوئسن ہو جائیں گے اور اوبرال جو بھی مسئلہ مسائل چل رہے ہیں اگر ہیں تو کسی ام سی کیو میں وہ بھی بات کر رہے گا اس کے اوپر اور چپٹر ایٹ میں داخل ہو جائیں گے چپٹر ایٹ بارہ کونس ہے چپٹر ایٹ ایچ آر ہے نا ایچ آر بڑا پیارا ٹاپک ہے ہیومن لیسورس یعنی کہ کل ہم داخل ہو جائیں گے ان لوگوں میں منیجرز ایمپلائیز لوڈ سٹاف یہ ساری باتیں ان کے اینگل سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو پڑھ کے آئیے گا ریڈنگ لازمی ہے اور مجھے بتائیے گا کہاں پہ کیا کیا ایشوز آئے ہیں اس کو پر بات کر لیں گے مجھے بات کریں 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 گے